اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ وسلم فرما دیجئے یا ایہا ناسو کہ اے لوگو انی رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ علان فرما دیں انہیں بتا دیں انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں علیکم جمعہ منو اللہ نے تو اڈے سارے اندھے والے جو ہے رسول بناتے کر لیا قل اے مجید فرقان حمید دیں عیسائی مقدسہ نے عیسانو سبق دے درست دیتا کہ جتو جتو دا رب رب العالمین ہے پوری کائنات جتے جتے رب رب العالمین موجود ہے یہ عقیدہ اپنا سمجھ لو بنا لو اگر رب العالمین ہے تو مصطفیٰ اتو اتو دا رحمت اللہ علمین ہے کائنات دا کوئی کونہ کائنات دا کوئی حصہ کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جتے رب رب العالمین نہ ہوئے تو پھر اے ہوئی یقین پتہ کر لو کائنات دا کوئی کونہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جتے وہاں سے مصطفیٰ رحمت اللہ علمین نہ ہوئے ایک ساڑھا بنیادی عقیدہ ہے رب کائنات اپنی ذاتی طاقت دینال ہر جگہ سے موجود ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دی جتی ہوئی طاقت دینال کائنات ہر جگہ موجود ہے لیکن رب کائنات اپنی ذاتی تجلیات اپنی ذاتی حیثیت اور قدرت دینال موجود ہے لیکن مصطفیٰ ذاتی طورت نہیں بلکہ رب دی عطا دینال موجود نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم دینال ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ موجود نہیں ہے سنیو اپنا عقیدہ بھی سمجھی جسم دینال ہر جگہ رسول پاک موجود ہے نہیں نہیں لیکن حضور جسم دینال جتے جانا چاہنے چلے جانے نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طورت ہر جگہ حضور موجود امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب لکھی امام بخاری نے باپ بنیا کہ کارجا ہوتے کارجا جا کے سلام کی تاکر کہنا باپ سلام دے حوالے نالجیر باپ المفرد دے اندر امام بخاری نے بنیا نا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنے گھر جاؤ تو سلام کی تاکر تیرے 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 میرے قبیم آکر صلی اللہ فرمایا میرے غلام تیرینج کرو تالہ کھول کھول کے اپنے گھر داخل ہو کہ مجھ محمد سلام پڑھ لیا کرو مجھ محمد سلام پڑھ لیا کرو لہذا پتا چلیا غلامہ نے ارز کی تی یا رسول اللہ تسی ہر گارج موجود دے ہو سرکار صلی اللہ نے فرمایا ہاں میرے غلاموں سرکار نے فرمایا میں روحانی طورتے اپنے ہر عاشق دیکار مہدود ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن پتا کی دس جان نبی اولا بالمؤمنین من انفس ہم اور آپ فرما دا ہے میں اپنا معبوب اپنا پھر کیونکہ موجود ہوئے گا اللہ نے فرمایا اللہ فرما میں شارت تو زیادہ قریب آ تو میرا یار تو جان تو زیادہ قریب ہے لہذا پتا چلے کہ رب کائنات نے تو انہوں میں وہ معبوب عطا فرمایا جڑا ساریا جان تو زیادہ قریب ہے جڑا جان تو زیادہ قریب ہوئے بندے نو سلام کریے تو بندہ تو ہو سکتا دس فوٹو بھی دور ہوئے لیکن اللہ نے فرمایا میرے معبوب سلام پڑھ لیا کرو میرا معبوب تو جان نہ لو زیادہ قریب ہے قرآن پاک لفظہ نو توجہ کرو نو عام کسے نبی تی گل نہیں اور علیف لام لگا کے فرما خاص نبی کہ میرا نبی قریب ہے اولاد مطلب کی ہے قریب سب سے اولاد مطلب قریب اور سب سے اولاد سب سے قریب سب سے آلاد سب سے بلان رب فرمان میرا معبوب تو جاننا تو جیادہ قریب ہے لہذا جل جاننا تو بھی قریب ہو ہوں دے بھارے چقیدہ سجے خبیوں تو نہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے محبوب نے فرما امام بخاری نے مفرد دے لکھیا اگر اگر تسی گھار جاؤ تو دروازہ بند ہو وے دروازہ کھولو کھولو تالہ کھولو اگر کوئی گھار دے اندر نہیں ہے پھر مجھ محمد سلام پڑھ دنال آؤ دوشو خالق کائنات قرآن رب کائنات نے ارشاد فرمایا کھول یاد ایوہ الناس انی رسول اللہ لیکم جمع یاد مسلمان توجہ فرمان یہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں کائنات سوال اک نبی انو بیجیا کسی نے میں کھلا کے نبی بنایا کسی نے میں قوم دا نبی بنایا کسی نے شہر دا نبی بنایا پر رب کائنات نے فرمایا وقت دو ہا دے چیرے والے والے لیل جن نے نبی آئے کسی نے کلا کے دا نبی بنایا کسی نے کوم دا نبی بنایا کسی نے شہر دا قبیل دا نبی بنایا پر رب کائنات نے فرمایا وقت دو ہا دے چیرے والے آئے والے لیل سو نی سو نی دل فان والے آئے مہا جاغل پسر پیارے پیارے کاجر والے اے سونی مہبو صلی اللہ سلم سونی جدو تیری وانی آئے پھر تنہے کے لاکے دا نبی نہیں بنایا تنہے قوم دا نبی نہیں بنایا سونی تنہے شہر دا نبی نہیں بنایا بلکہ خال کے کائنا نی رشاد فرمایا وام آئے 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 رحمت للعالمین فرمایا محبوبہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین فرمایا جس طرح میں رب العالمین تو رحمت للعالمین تو جی میں کائنات ہر کونے تی رب العالمین دی جن میں موجود فرمایا مصفح رحمت للعالمین دی ترہ سون محمد تیریا رحمت دا بھی پوری کائنات سایا ہر وقت موجود میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا کیونکہ قرآن پاک ایک بندہ پڑھے باقی سنن جیڑا اصول طریقہ ہے میں قرآن مجید آیت پڑھا پڑھا کرنگا ترجمہ تسی سارے شامل ہو جانا ہو جاؤ گی نا میرے ارشاد آدو شخال کے کائنا نے ارشاد فرمایا رحمت آلم جیڑا ترجمہ ہو بندہ کے رحمت آ ورطان والا آ جیڑا جیڑا سمیدہ حضور میرے واس رحمت بن گیا آؤ ملکہ شامل ہو جاؤ محبن کیا دورا رحمت آ ورطان والا آ گیا بولو محبت نال رحمت آ ورطان والا تسی میرے نال شامل ہو نا دکھال فیر رکھ ودا نیر ملکہ محبن پڑھلو رحمت لان والا آ گیا سب نسی نیر لان والا آ گیا ملکہ